السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہم ناظرین محترم بہت سارے ایسے حضرات جادو کے حوالے سے وظائف طلب کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جادو کی حملوں سے بچا جا سکے جناتوں کی شرارت سے بچا جا سکے اس کے لئے کوئی آسان سا عمل کوئی آسان سا وظیفہ آئیے آج اسی کے حوالے سے انشاءاللہ الرحیم بہت ہی آسان سا ایک عمل آسان سا وظیفہ ذکر کیا جائے گا جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا رہے انشاءاللہ جادو گروں کے جادو سے وہ محفوظ رہے گا آئیے وظیفہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے گدارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بالبٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جادو اور جنات کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنائی گئی ہے آئی بٹن پر کلک کر کے آپ ان وظائف کو بھی سماعت کر کے اس کو بھی پڑھ کر اس کی برکتوں سے مالا مالو ناظرین محترم اگر کوئی اس لئے پریشان ہے کہ کوئی جادو کر دے کوئی اس لئے پریشان ہے کہ جناتوں کی شرارت جو ہے اسے پریشان کرتی ہے یا وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی مجھے بددوائیں دیتا ہے پتھانیم میرا کیا ہوگا تو یاد رہے ایسے حضرات نمازوں کی پابندی کرتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اول اخیر سات سات مرتبہ درو شریف درمیان میں اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائمز اللہ تعالیٰ کا یہ نام مبارک یا قابضو اس کو پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں صبح فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد وہ روزانہ یہ عمل کرتا رہے انشاءاللہ وہ جادوگروں کے جادو سے بچا رہے گا جناتوں کی شرارت سے بچا رہے گا اور اسے یہ بھی خطرہ لائق ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے بددوائیں دیتا ہے یاد رہے کہ اس طریقے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس سے بچا رہے گا تو نمازوں کی پابندی کرتا رہے ذکر و ذکار کرتا رہے اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ضرور از ضرور اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ مالہ مال ہوگا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نام مبارکہ کی برکتوں سے مالہ مال فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ